اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوم کوکنگ زائے کا آج ہم آپ کے ساتھ ریٹ ویلوٹ کیک کی رسپی شیئر کریں گے آپ اس طریقے سے کیک کو بنا کر دیکھئے گا باہر سے کیک منگوانی کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت ہی سافٹ اور بہت ہی دلیشیس یہ کیک بنتا ہے آپ بوئی اس کو ضرور پرے کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا چلی اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں یہاں پہ لے گیرڑ بڑے کپ کپ کپلے گئی کریں میں یہاں پہ بھڑے کپ کپ کریں کپ کریں گے یcksیای تک شروع کریں گے اس میں تک شروع کروں گے دلکس کریں وہ شروع کر چلوک کریں گے جب آپ کو کپ کریں اوجا ہمید کے اس کے گیا levers کپ کریں گے اس یہاں پہ کریں گے کپ کریں ایسا اس کو اچھے سا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو پریج میں رکھ دیں گے کیک کو ہم پارٹ میں بنائیں گے سب سے پہلے ہم اسے پری ہیٹ کر لینا ہے میں نے اس کو سٹوپ پر رکھ دیا ہے ایک سٹین میں یہاں پہ سینٹر میں رکھ دوں گے اور اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے لو فلیم میں رکھ دیں گے ایک بڑا سا باول لیا ہے اس میں میں ہاف کپ رسی ہوئی چینی کو ڈالوں گی آپ گھر پر ہی مکسر جار میں ڈال کر اس کو اچھے سے گرائند کر لے اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ون تھرڈ کپ فرش دہین کو ایکٹ کروں گی ان دونوں کو ہم مکسر کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے دہین کھٹا ہوگا تو اسے بھی بہت اچھا سا اس میں ٹیسٹ آئے گا اب میں یہاں پہ ون پوچھ کپ آئل کو ڈال دوں گی ان دینوں کو ہم اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے اب میں یہاں پہ ایک ٹی سپون وینیلا ایسنس لیا ہے وہ بھی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی تھوڑا سا میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے مطلب ون تھرڈ کپ ہی میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہے کیک مول کیک مول کو ہم سب سے پہلے آئل لگا کے اچھے سے گریز کر لیں گے میں یہ سکوائر شیپ میں بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ اس طریقے کا کیک مول لیا ہے برش کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں آئل کو اچھے سے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا میدہ ڈال کے اس کو اچھے سے یہاں پہ جسٹ کر لوں گی اس طریقے سے میدہ ڈال دیں کناروں پہ اس طریقے سے آپ کر لیں ساری جگہ پہ میدہ آ جائے گا جو بھی ایکشرا میدہ ہو تو آپ اس کو نکال دیں کیک مول کو میں نے سائیڈ میں رکھ لیا ہے میں نے یہاں پہ چھنی لیا ہے اس میں میں ایک کپ میدے کو ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی ون پورس کپ میں نے یہاں پہ میل پ پورڈر لیا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی ایک ہی تی سپون آپ اس میں کوکو پورڈر آئٹ کریں زیادہ نہ آئٹ کریں میں یہاں پہ ایک تی سپون میں اس میں بیکنگ پورڈر آئٹ کروں گی اور ہاف تی سپون میں اس میں بیکنگ سوڑا ڈالوں گی اگر آپ کے پاس اس طریقے کے میجرین سپونز نہ ہو تو جو بھی گھر میں آپ کے پاس سپونز ہوتے ہیں اس سے آپ ایک تی سپون بیکنگ پورڈر ڈال دیں اور اس سے ہاف بیکنگ سوڑا ڈال دیں ان سب کو ہم اچھے سے یہاں پر چھان لیں گے دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے یہاں پر چھان لیا ہے سپیچولا کی مدد سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسکر کی مدد سے ہی اچھے سے اس کو مکس کریں گے اب ہم اسکر کی مدد سے ہی اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس سے بہت اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا ایک بھی لمس اس میں نہیں رہیں گے دیکھئے یہ تھوڑا سا براؤن ہو چکا ہے دیکھیں اس کی کونسیسٹنسی بھی بہت اچھی سی ہے اب میں اس میں دو بڑے ٹیبل سپون پھر سے دودھ کو ایٹ کروں گی اس کو بھی ہم اچھے سے یہاں پہ میکس کر لیں گے بیٹر آپ کا بہت ٹھیک ہے تو آپ پھر سے اس میں دودھ ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سافٹ ہی ہمارا بیٹر بنا ہے ہم نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے یہ ہے ریڈ ویلویڈ جل میں یہاں پہ چار سے پانچ ریڈ ویلویڈ جل چار سے پانچ شروپ میں نے یہاں پہ ریڈ ویلویڈ جل کا استعمال کیا ہے اس کو ہم اچھے سے یہاں پہ میکس کر لیں گے تک کہ جل کلر سارے بیٹر میں اچھے سے میکس ہو جائے دیکھیں اس کی کونسیسٹنسی بھی بہت اچھی سے آئی ہے بس ہم اس کو اتنا ہی میکس کریں گے اب ہم یہاں پہ سارے بیٹر کو کیک مول میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے یہاں پہ تک کر لیں گے اب ہم اس کو ایک پوٹ میں رکھیں دو فلیم پہ ہی 25 مینٹس کیلئے پکائیں گے اس سے پہلے آپ یہاں پہ پہ پلیٹ کو مت اوپن کیجئے گا 25 مینٹس میں نے اس کو اچھے سے یہاں پہ تک کر لیا ہے چلی اب ہم اس کو چکتر لیتے ہیں چلی اب ہم اس میں آسکریں گے اب یہاں دلکہ چکتر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے دالکہ چکتر لیں اگر ہماری توٹ پک ساف پہ آئی تو سمجھئے کہ کہ ہمارا آجے سے یہاں پہ بےک ہو چکا ہے ورنہ پھر اسے آپ اس کو 10 مینٹس رکھ کے بےک کر لیں یہ ایک دن سے ساف آئی ہے تو کیک ہمارا آچھے سے بےک ہو چکا ہے اس کو میں نے کیک مول سے نکال کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ لیا ہے لیکن یہ بہت ہی سافٹ کیک بنا ہے کیک کو بہت گرم آپ استعمال نہ کریں کیک کو اچھے سے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ کیک کو کٹ کر لوں گی یہ مجھے دیکوریشن میں کام آئے گا اس کو اس طریقے سے کٹ کر کے میں ہاتھی مدد سے اس کو اچھے سے تول لوں گی میں نے اس کے دو لیر کٹ کر لیا ہے کیک بود میں میں یہاں پہ تھوڑا سا ویپنگ گریم کو لگاؤں گی کوئی بھی کیک آپ بیک کریں تو کناروں سے تھوڑا سا براؤن ہو جاتا ہے آپ یہاں چاہے تو کیک کے کنارے کٹ کر سکتے ہیں میں نہیں کٹ کروں گی اسی طریقے سے اس کو استعمال کروں گی خواب خواب پانی میں میں نے یہاں پہ چار سے پان گھڑے ٹیبل سپون شگر پودر لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے ہمارا شگر سرپ تیار کر لیا ہے میں سارے کیک میں شگر سرپ کو ڈالوں گی جتنا یہ شگر سرپ لے سکتا ہے اتنا آپ یہاں پہ سرپ کو ایک کریں میں یہاں پہ ویپنگ گریم کا استعمال کروں گی میں یہاں پہ سپیچولا کی مدد سے ویپنگ گریم کو ڈالوں گی اب ہم اس کو یہاں پہ اچھے سے سپریٹ کر لیں گے سارے کیسے ہمیں چاروں پرف سے اس کو سپریٹ کر لینا ہے ویپنگ پریم کو میں نے اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے میں یہاں پہ کیک کی ایک اور لیر یہاں پہ رکھ دوں گی پھر سے ہم یہاں پہ شگر سرپ کا استعمال کریں گے سب جگہ اچھے سے ہم شگر سرپ کو ڈال دیں گے پھر سے ہم اس کے اوپر ویپنگ پریم کو ڈال کے اس کو بھی ہم اچھے سے سپریٹ کر لیں گے دیکھیں ٹرن ٹیبل کو اس طریقے سے جھماتے ہوئے آپ اس کو اچھے سے یہاں پہ سپریٹ کر لیں دیکھیں سب جگہ ہم نے یہاں پہ اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے پھر سے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ویپنگ پریم ڈال کے اچھے سے ہم اس کو بہت نین سے اس کو ہم اچھے سے یہاں پہ سپریٹ کر لیں گے موسیقا 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 وہاں بھی کرنا مت بھولیے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھئے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیوری سیپی کے ساتھ اللہ حافظ